ایک تھلک لک بہت سیدھا سادھا سا وہ آسانی سے لوگوں کی بات کا یقین کر لیا کرتا تھا بچو آپ کو معلوم ہے لک لک کیا ہے یہ سارس کی طرح کا ایک پرندہ ہے جو پانی میں یہ پانی کے آس پاس رہتا ہے اس کی بھری سی چونچ اور لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں ایک دن کچھ سارس لک لک کے پاس آئے اور انہوں نے اسے کھیت پر آنے کی دعوت دی اس کھیت کی نئی فصل تیار ہونے کو تھی اور کسان نے اس پر جال بچا رکھا تھا جب لک لک کھیت پہ پہنچا تو وہ اور سارس اس جال میں پاس گئے لک لک بھی کسان سے کہا جناب اگر آپ مجھے معاف کر دیں اور چھوڑ دیں تو یہ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ کو تو معلوم ہے میں سارس نہیں بلکہ لک لک ہوں اور لک لک تو ایماندار ہوتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا کہ سارس آپ کے کھیت میں اناچورا کے کھانے والے ہیں اگر میں یہ جانتا تو کبھی نہ ان کے ساتھ آتا کسان نے جواب دیا تم کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہو مگر میں نے تم کو چوڑوں کے ساتھ پکڑا ہے اور اب تمہیں اس کے ساتھ سیاہ بھی بھوکت نہ ہوگی تو پیارے بچوں اس تہانی سے ہمیں یہ سبق پلتا ہے کہ آپ کو اچھے اچھے دوست بنانے چاہیے ٹھڑاぁ ہ پیارے độ ٹھیک 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 موسیقی